رازن خبر دیں گے آپ کو نیشنل ٹاسک فورس کی بہترین حکمت عملی کے باعث پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات شروع ہو چکی ہے وزیر طبان آئیے ویس لغاری کہتے ہیں ٹاسک فورس پاور سیکٹر میں اصلاحات کے ذریعے ملکی اختصادی ترقی کے لیے اقتعبات کر رہی ہیں پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ 9.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی وجہ سے اصلاحات ناغذیر ہیں کہا اصلاحات کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں کمی مستحکم مصابقتی پاور مارکٹ کا قیام ہے ایک نئی پاور مارکٹ کا ڈھانچا متعارف کروایا جائے گا جہاں سارفین بجلی خرید سکیں گے وزیر طبان آئیے ویس لغاری نے کہا کہ پاور مارکٹ کے قیام سے ایک ہی ڈسٹریبیوٹر پر انحصار کم ہو جائے گا اصلاحات کا مقصد اختصادی ترقی عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ہے دیجیٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت